اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتوں کی دنیا میں ہم نے بات کی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سب سے پہلے حساب ہوگا یہ بات ہے اگر ہم بات کریں فرشتوں کی انسانوں کی اور جنات کی لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کا حساب اسرافیل علیہ السلام سے بھی پہلے ہوگا حضرت ابو سنان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شئے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح میں لکھ دیتا ہے تو یہ لوح اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے جبکہ اسرافیل علیہ السلام نے عظمت خداوندی سے اپنا سر اپنے پر سے چھپایا ہوتا ہے اور اپنی نظر نہیں اٹھاتے پس یہ اس میں نظر کرتے ہیں اگر تو یہ حکم آسمان والوں سے متعلق ہوتا ہے تو اسے میکائیل علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں اور اگر زمین والوں سے متعلق ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں پس سب سے پہلے روز قیامت جس کا حساب ہوگا وہ لا ہوگی جب اسے بلایا جائے گا تو اس کے سب جوڑ کاپتے ہوں گے اسے کہا جائے گا کیا تُو نے میرے احکام پہنچا دیئے تھے وہ عرض کرے گی جی ہاں میرے رب تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا تو وہ عرض کرے گی اسرافیل تو اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اس کے بھی سب جوڑ کاپتے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا کیا تجھے لوہ نے میرے احکام پہنچا دیئے تھے جب وہ عرض کریں گے جی ہاں تو لوہ الحمدللہ اللہی اللہی نجانی من سوء العذاب یہ پڑے گی لوہ کے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی یہ پڑے گی پھر اسی طرح سے سوال ہوتا چلائے گا جیسے پچھلی روایت میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسرافیل علیہ السلام کے بابت پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور جبرائیل علیہ السلام کے سوالات کے شواہد کے لیے کہ انبیاء اور رسل کو بلایا جائے گا اور یہ معاملہ یوں چلتا رہے گا تو بہرحال اس روایت میں ایک بڑا زبردست نقطہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے لوح کو پیش کیا جائے گا اور ایک روایت میں جو پہلے آپ سے ذکر کی تھی اسرافیل علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا تو ان دونوں میں موافقت یہ ہے کہ باقی مقلوقات سے پہلے ان سے سوال ہوگا پھر ان دونوں میں سے پہلے لوح سے سوال ہوگا اور کیونکہ لوح عام طور پر ہمارا عذر ذہن نہیں جاتا ہم ملائکہ اور جنات اور انسانوں تک ہی محدود رکھتے ہیں اس لیے اس روایت کو میں نے سیپریٹ درس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لوح سے بھی حساب ہوگا لوح سے بھی حساب ہوگا اور یہ وہ مخلوق ہے جو سب سے قریب ہے اپنے رب کے لیکن اس سے بھی حساب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کا کیا مقام ہوگا جبکہ حساب سے لوح بھی محفوظ نہیں جو کہ پاک ہے اسرافیل بھی محفوظ نہیں جو کہ معصوم ہے ملائکہ ان میں تو گناہ کرتے ہی نہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی حساب ہے تو سوچے اللہ تعالی نے انسان کو کیا شرف عطا کیا کہ بغیر حساب کے کتنوں کو جنت میں داخل فرمات اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو اور جنت الفردوس عطا کرے اچھا یہاں پر ایک بڑا زبردست نکتہ علماء نے بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوح ہے نا اس لوح سے مراد لوح محفوظ نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس حکم کا اللہ ارادہ فرماتا ہے وہ حکم اس لوح میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہی لوح محفوظ مراد لی جائے تو مطلب پھر یہ ہوگا جس حکم کے اظہار کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ اظہار موجود نہیں ہے اظہار کا ارادہ کرے گا تو لوح محفوظ میں ہوگی تو پھر وہ اظہار اسرافیل علیہ السلام پر آئے گا اس میں وہ تمام چیزیں مراد ہیں یہ وہ لوح ہے جس میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اور جو مقفی بھی ہوتی ہیں تو لوح میں محفوظ موجود باقی احکام جو چھپے ہوئے ہیں مقفی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اور وہ جو اظہار کر دیا جاتے ہیں وہ بھی سارے کا جو مجموع لوح ہے اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے پھر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے بہرحال ہم لوگوں کے لئے یہ ایک سوچنے کا لمحہ ہے کہ ہم جو عمال کرتے ہیں اس پر نظر کرنے کا مقاب ہے کہ ہم اپنے رب کو اس کا کیا جواب دیں گے اگر پوچھ لیا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام پر ہمیں اپنے آپ پر یہ نظر کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے درمیان ہم میں کیا تبدیلی آئی اور ہم شوال کے مہینے میں جو داخل ہو رہے ہیں کن تبدیلیوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور ان تبدیلیوں پر اچھی تبدیلیوں پر استقامت اختیار کریں اللہ سے دعا کریں اور نیکی کے راستے پر گامزن رہیں جو اچھی تبدیلی آئیں ہیں ان کو چھوڑےنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمازوں کی پابندی کریں ان کو وقت پر ادا کریں بہتر اچھے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور نماز سیکھیں دیگر امور پر بھی توجہ دیں قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھیں اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں سمجھیں اپنے اندر ایک اچھی تبدیلی لانے کی محنت کریں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی وسلم وبرکہ علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں